آزادی کا پنچہ بلند ہوگا غوریت کا پنچہ بلند ہوگا غیر اعتمند شریف شجاہ بہادر حکمرانی کریں گے عادل ہوگا انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جمعہ اور یہ آنے والا جمعہ یہ میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان میں کہتا ہوں یہ کسی مسئلک کا نہیں ہے یہ کسی علاقائیت کا نہیں ہے لسانیت کا نہیں ہے کسی قومیت کا نہیں ہے یہ پاکستانیوں کا ہے میری پورے پاکستان کے عوام سے جی جی سے لے کر کراچی تک بلکستان کے آخری سردو تک بائڈر تک سب سے جزارش ہے جنمعہ کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے پاکستان کے لیے نکلنا ہے عوام کے لیے نکلنا ہے مہنگائی کے چلاح لاکانونی کے چلاح نکلنا ہے خان کے ساتھ ازارہ یک جیدی کے لیے نکلنا ہے ان کے ساتھ ازارہ یک جیدی جو بے گناہ جیلوں میں بند ہم کے لیے نکلنا ہے ان مزدوریوں کے لیے نکلنا ہے جن کی کمر ٹوڑ دی گئی ہے غریبوں کے لیے نکلنا ہے سب نکلے گئے انشاءاللہ اور ہم سب کا وعدہ آنے والا جمعہ نماز جمعہ کے بعد ہم سرکو پر اور میدان میں ہوں گے انشاءاللہ سب نکلیں گے انشاءاللہ دیکھیں ایک جبیہ کے حوالے سے علامہ صاحب نے بات کیے میں اس حوالے سے آج ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو آج ہم بات کر لیں گے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جمعہ کے دن ہم نے پرامل طور پر نکلنا ہے پرامل طور پر جو اے نا ہمارا تین مطالبے ہیں نمبر ون جو ہمارے قیدی ہیں جو جیلو میں ہیں عمران خان بشرا بی بی اور جو ہمارے خاص کر جو سوشل میڈیا کی ورکر اور جو ہمیں دفتر پر اٹیک ہوا ہے لوگوں کو بلازمین کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی رہائی نمبر ٹو مہنگائی جو کہ بجلی کی قیمتیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیز کی پیٹھوڑ کی اور خاص کر جو ٹیکسیس لگائے ہیں اس ٹیکسیس کے خلاف جو نکلنا ہے اور تیسرا جو ملک میں عمران کی بطرن صورتحال ہے جو کراچی میں ہیں جو بلوچستان میں صورتحال ہے اور خاص کر جو پنجاب میں بھی ہے اور خیبر پختنخواہ میں پوری ملک میں عمران کی صورتحال کے حوالے سے تین نکات پر نکلنا ہے میرے اپنی لیگل پیٹرنیٹی سی اور اس سب کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی جدوجیت کریں گے نکلیں گے اپنی ملک میں آئین کی بحالی کیلئے آئین کی بالدستی کیلئے اور یہ جو ملک کو انہوں نے فاشس طریقے سے جو چلا رہے ہیں یہ فاشس حکومت ان کے خلاف نکلیں گے میری اپنی قومز یومید ہے کہ برپور ترسکی نکلیں گے ان کا بغض اور خصد اور جانیمنٹ ڈیٹھ ہیں ان کے پاس ان کو جانا پڑے گا اچھا جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز شافی دوستو آپ کے ترسد سے پاکستان کے تمام لوگوں سے تاریخ تحفظ ہرین پاکستان کے عقابرین وخاطب ہیں پاکستان پاکستان ہماری اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اپنی تاریخ کے بدترین امازیتی بورانی مرتلا ہے یہ پہلا فرنٹ ہے جو بنا ہے اس لیے نہیں بنا کے کسی کے حکومت چھہی جائے اور اس کی جگہ ہماری برچہ سب کو بتایا جائے یہ اتحاب اس لیے بنا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو آئین کے تحت اداروں کی جو لیپنیشن ہے اس میں وہ کریں یہ پارلیمنٹ صحیح جمہوری سرکیس منتخب لوگوں کے حکومت بنایا ہو طاقت کا سرچشمہ ہو ہم کل نکل رہے ہیں موجودہ حکومت کو جو پیسے کے زور پہ ذر اور زور کے طریقے سے آئی ہے اس سے نجات کے دو راستے ہیں یا یہ کہ ہم عوام کو سرکون پہ اس انداز میں لے آئیں کہ ہر جگہ گڑ بڑ ہو بربادی ہو آگ ہو فلانا ہو اس کا پاکستان متعمل نہیں ہو سکتا تو ہم نے یہ نرم طریقہ بنایا آئے کہ ہم کل جمعہ کے دن سے ہم نے علاق کیا آئے آپ کے توسط سے ہم اداروں کو ہم اپنی مخالفین کو اپنی دوستوں کو اس بدبخت جائل جائلی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے خلاف گانیاں کے لئے نکلے ہیں نہ کسی کو برب علاقہ نہیں نکلے ہیں نہ کوئی ہمارے جلوسیں گملہ توٹے گا نہ کوئی گل بڑ ہوگی آپ اپنے یاروں کو سنبھالیں آپ گل بڑ نہ کریں کوئی گل بڑ نہیں ہوگی ہر پاکستانی چاہے مرد ہے عورت ہے جس مسلک کا بھی ہے جس پارٹی کا بھی ہے حتیٰ گرپوش کا آدمی ہے وہ جو اس ملک سے محبت کرتا ہے جو اس ملک کو ان بہرانوں سے نکالنا چاہتا ہے اس کے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا جمہوری اعلان شروع کر دیں اس پر ختم نہیں ہوگا یہ شروعات ہیں کوئی امیر تکیمیر کہتے ہیں ابتدائیش کہے روتا ہے کیا آج دے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا اگر کسی نے ہماری بات نہ مانی پھر ہم سے گلنے ہوگا ہم نے پاکستان کو ان بہرانوں سے نکالنا ہے اور یہاں انشاءاللہ عوام کیوں کمرانی اس میں قیدیوں میں سب سے پہلا عمران خان مجھے تو دکھ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں انکھوری آکھو عمران خان اس وقت پارلیمنٹ کا سب سے بڑا پپولر لیڈر ہے جائنوں کے حکومت ہے ورنہ شباز کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ خود جا کے سفروں میں کہہ دیتا کہ بھائی اگر آپ عمران خان کو زمانت پر چھوڑنا چاہتے ہیں ہماری طرح سے کوئی اتراز نہیں وہ آجاتا یہاں بات ہوتی بارال عمران خان سمیت جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے لئے اور یہاں اس بدبخت جائنی حکومت سے نجات چلئے آہین کی بالادستی کے لئے ہم تمام ملک میں جمعے کے دن تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ اس کار خیر میں دل کو جو جہاد کا نرتبہ رکھتا ہے اس میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ مشورہ کریں ہمیں اضافتہ بتائیں ہم یہ نہیں کہ مطلب کو اپنے خود سمجھتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ مشورہ کریں آپ ہمیں بتائیں آپ وقیل ہیں آپ ہمارے شورت فراتیک اکٹیویسٹ ہیں آپ اچھی جنیلسٹ ہیں گائیڈ اس لیڈ اس اور جائن اس گال بلیس آپ بلیس آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آج بھی ایک جید سپریم کورٹ کے جاج نے جو بیانیاں دیا ہے کہ اس کے بچوں کو اس کے بچوں کی جو ہے انہوں نے ویڈیوز بائرل کی اور ایک افیشل اس اکاؤنٹ سے جو صرف ان کے پاس ہوتا ہے اسی طرح ان کی زوجہ جو بلکل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ایک ڈاکیمنٹری بنائی گئی یہ شرم ناک حرکتیں کی جا رہی ہیں عدالت کو اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کرنے کی ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے آخری دم تک انشاءاللہ ساتھ کریں کالا کوٹ مقلاہ ساتھ کریں عوام ساتھ کریں ہم سیاستدان ساتھ کریں اور یہ جو ہے اتحاد یہ پوری طرح اس عدلیہ عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے یہ جو کچھ حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ اس فیصلے کے بعد بالکل پاگل ہو گئے ہیں یہ ہم سے جو ہے نہیں چھین سکتے جو مخصوص نشستے ہیں ہم سے یہ فارم سینتالیس کی جو جیتی ہوئی سیٹے ہیں یہ نہیں چھین سکتے اور نہ ہمیں چھیننے دیں گے جس طرح اچھک ویی صاحب نے کہا یہ عوام سوبرن تب ہی ہو سکتا ہے جب عوام کے صحیح منتخب نمائندے یہاں موجود ہوں گے اور یہی ریاست ہے عوام ریاست ہے آپ لوگ تنخواہ دار ہو آپ کو تنخواہ جو ہے عوام کے کون پسینے کی کمائی کے ٹیکسس سے ملتی ہے آپ حکمرانی نہیں کر سکتے پچیس کروڑ عوام پر تو پچیس کروڑ عوام کی وفاداری میں ہی ریاست کی وفاداری مضمل ہے اور ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ جمعہ کے دن ساری قوم نکلے گی اور ہم وقلہ ہم وقلہ جو ہے یہ تحریک کر کر رہے ہیں اور ہم نے ہفتے کے دن گجرہ والے بی بھی ایک کنمنشن جو ہے کا انعقاد کیا ہے اور سارے پاکستان میں ہم کنمنشنز کریں گے کہ عدلیہ کے بکار عدلیہ کی عزت عدلیہ کی توقیل عدلیہ کی تازیم اگر وہ کھڑی ہو کر پنجاب کی جو چیف منسٹر دھمکی دیتی ہے سپریم کورٹ کو تو ہم اس کے خلاف بھی کنٹنٹ میں جا رہے ہیں اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو دھمکی دے گی کہ ہم تمہارے ساتھ آئیون ہینڈ سے ڈیل کریں گے اور یہ بے زمین کہتی ہے سپریم کورٹ کے ان غیور ججوں کو جنہوں نے عوام کی جنہوں نے بالہ دستی آئی ان کی بالہ دستی کیا ان کو یہ بے زمین کہیا ہے اسے اس سے بڑی گالی اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی ہے یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے میں بنتی کرتا ہوں خدا رہا آپ اپنی تعظیم اور توقیر اور عدلیہ کے وقار کے لیے اس کو پابا سلاسل کریں اس کی لغام دیں اس کو جو یہ کہتی ہے کہ آپ بے زمین ہیں اگر فیصلہ ان کے مطابق ہو تو بے زمین ہیں اگر فیصلہ جو ہے وہ قوم اور ملک اور آئین کے مطابق ہو تو یہ بے زمین ہیں شامانی چاہیے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ نہ صرف جمعہ کے دن بلکہ وقلہ پورے پاکستان میں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح دفاع کریں گے آزاد عدلیہ کا اور ہم قوم اور ملک کے انشاءاللہ آزادی دلا کر رہیں گے ملک میرے میرے اس کے لیے دعا کیجئے ہم میرے